تو کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں جو جانکار ہے آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں وہ لے کے آیا ہوں تریسر مسین کی جس سیٹنگ سے سمدیت بہت سے کسان بھائیوں کو کافی سمجھ سیاں ہو رہی ہے ابھی تریسر مسین چلانے میں جیسے کہ اپنے پاس دن بر میں لگ بگ پچاس سے ساٹھ کول آ جاتی ہے کسان بھائیوں کی اور پچاس سے ساٹھ کول میں ہمیں جو زیادہ تر سمجھ سیاں کومن ملی ہے وہ ملی ہے کہ سر ہمارا جو جھولا ہے اس پہ مال کافی کٹا ہو جاتا ہے ساتھی ہماری جو جھولا ہے اس پہ آگے کی طرف مال آ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت سارا مال آ رہا ہے اور پیچھے کی طرف بھی مال کافی ٹائروں گے بیچ میں بھی جا رہا ہے مسین دانہ بھی اٹھا رہی ہے یہ کومن سی سمجھ سیاں ہیں جو پچاس سے ساٹھ کول آتی ہے دن بر میں ان میں سے لگ بگ آپ مان سکتے ہو چالیس کسانوں کو یہ پروبلم ہے تو آج کی ویڈیو میں اپنے بات چیت کریں گے انہی سمجھ سیاں اگر کسان بھائیو کوئی ڈوکٹر کسی مریج کا علاج کر رہا ہے اور اس کو سمجھ سیاں کا اگر معلوم چل گیا کہ اس کے یہ سمجھ سیاں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس ڈوکٹر کو بیمار کا علاج کرنے میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے اگر اپنے کو بھی اپنی تریسر مسین کی سمجھ سیاں کا معلوم چل جائے اس کے اندر یہ کومن سمجھ سیاں ہے اس کی وجہ سے یہ دکت کر رہی ہے تو پھر ہم لوگ بھی اس کے آرام سے علاج کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو آپ کو میں یہاں پہ آج بتانے والا ہوں کی جو تریسر مسین کی کوٹھی بڑھتی ہے وہ کیوں بڑھتی ہے ساتھ ہی کوٹھی بڑھنے کی وجہ سے کیا کیا پروبلم ہو جاتی ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے جانکاری لے کر آیا ہوں اس کے اوپر بات چیت کریں اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دبا کے ویڈیو کو دیکھ سیر بھی کر دیں پھر بات کر لیتے ہیں اس تریسر مسین کی سیٹنگ کے بارے میں تو ساتھیو آج آپ نے جو بات کریں گے وہ کریں گے کہ جو جولے کے اوپر مالی کٹا ہوتا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی بارے میں بات چیت کر لیتے ہیں تو ساتھیو اپنے یہاں پہ بات کرتے ہیں تریسر مسین کی جو یہاں پہ پولیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اپنے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے تو کسان بھائیو یہاں پہ جو پولیاں لگی ہوئی رہتی ہے اگر آپ لوگوں نے ٹیکٹر کے اور اس مسین کے آرپیم اگر صحیح سیٹ نہیں کر رکھے ہوں گے مسین کی سپیڈ کم کر رکھی ہوگی تو آپ کو یہ سمجھ چاہ ہوگی کونسی والی جولے کے اوپر مالی کٹا ہونے کی یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھتے ہو کہاں پہ جیسے کہ آپ سمجھ جائے کرو یہاں کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو جہاں پہ تین پولیاں لگی ہوئی رہتی ہے اس طرح کی پولیاں وہاں پہ لگی ہوئی رہتی ہے اب ان کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں کسی کے تو اوپر والی نو کی مل جائے گی دس کی مل جائے گی پھر پلس گیارہ کی ملے گی یا پھر آپ کو یہاں پہ بارہ کی دیکھنے کو مل جائے گی ساتھی ہوں نیچے والی کی بات کر لیں آپ کو تو یہاں پہ آپ کو نیچے مل سکتی ہے سات کی آٹھ کی اور نو کی بھی مل سکتی ہے نیچے والی پولیاں یہ کسی بھی طریقے سے ہو جاتی ہے جیسے کہ مسین کے آٹھ پہ ہم کیسا آپ سے ہو جاتی ہے بہت سے جو کمپنی مالک ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں دس کی لگاتے ہیں کوئی گیارہ کی لگاتا ہے پھر بارہ کی لگا دیتا ہے بہت سے ہیں جو گیارہ بارہ اور تیرہ کی لگا کے بیج دیتے ہیں ڈیپرینٹ ان کا سیم سا رکھتے ہیں وہ لیکن بڑی اور چھوٹی پولیاں لگتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو فین بولٹ ہے وہ گرم نہیں ہوتی ہے اگر آپ بڑی پولی لگاتے ہو تو آپ کی فین بولٹ گرموں کے سلپ نہیں کرے گی اور اگر آپ چھوٹی پولی لگاتے ہو تو یہاں پہ آپ کی جو فین بولٹ ہے گرموں کے جلدی خراب انہی کا خطرہ بنا رہتا ہے تو کسان بھائیو اگر آپ سویا بین نکال رہے ہو اور آپ کا ٹیکٹر 540 پیٹیو آرپیم ہے زیادہ تر کسانوں کے پاس اب یہی ٹیکٹر پایا جاتا ہے 540 پیٹیو آرپیم کا تو آپ کو کیا کرنا ہے جو اپنی یہ پولیاں ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس پہ نہیں چلانا ہے نہ اس پہ چلانا ہے آپ کو اس کے اوپر چلانا ہے جو بیچ والی پولی ہے نا اس پہ چلانا ہے کیونکہ کمپنی والے ہیں جو پہلے ہی ایڈزسٹ کر کے دیتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے کسان بھائیو جو ڈیویلٹ والی سابٹ ہوتی ہیں ڈیویلٹ کی جہاں پولیوں ہوتی ہیں ان کے اوپر دیکھنا ہے اب ان کے اوپر آپ کو ایڈزسٹ کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس طریقے سے کرنا ہے کہ جب آپ مسین چلا رہے ہو اور یہاں پہ جب جھولے میں مال ہی کٹا ہو رہا ہے یہاں پہ اگر وہ بروبر روپ سے مال نہیں اٹھا رہی ہے مسین سامنے والی تو بیچ والی پہ کری دینی ہے آپ کو اس کے بعد میں ڈی ویلٹ کا نمبر آتا ہے ڈی ویلٹ پہ کیا کرنا ہے اگر جھولے پہ سے پروپر مال نہیں بڑھا اٹھا رہی ہے مسین تو پھر آپ کو جھولے کی جو ڈی ویلٹ ہے نا ڈی ویلٹ کو آپ کو کیا کرنا ہے بڑی والی پہ سیٹ کر دینا ہے اور بڑی والی پہ سیٹ کرنے کے بعد میں آپ اس کو آرام سے چلا سکتے ہو چلا لے گی اگر آپ کا ٹیکٹر 540 پیٹیو آرپیم میں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنے ٹیکٹر کی جو سپیڈ ہے بارہ پہ رکھنی ہے بارہ ساڑی گیارہ بارہ ساڑی بارہ کے آس پاس آپ کو اپنے ٹیکٹر کی سپیڈ رکھنی ہے اتنی سپیڈ پہ آپ کا ٹیکٹرہ آرام سے پان سو چالیس پیٹیو رپیم بننا دے گا کوئی دکت نہیں کرے گا تو اس بات کا آپ کو دیان رکھنا ہے یہ جو جھولا ہے یہاں پہ جھولے کے جو یہ بوائلٹ ہے نا یہاں پہ میں یہ بات کہیں پر بتا چکا ہوں لیکن آپ لوگ پھر بھی ایڈجیسٹ نہیں کر پاتے ہو اگر کسان بھائیو آپ کو ہماری شیٹنگ سے سمجھ دی جو انہیں ویڈیو ہیں وہ دیکھنے ہیں جس میں آپ کو کوٹھی بڑھنے کی سمجھیا کا سمجھدان مل جائے گا دانے کی ٹکڑے کے مل جائے گا بوسیم اگر دانہ جا رہا ہے تو اس کا سمجھدان بھی آپ کو مل جائے گا ان سبھی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کسان بھائیو ان ویڈیو کو دیکھ کے آپ اپنی تریسر مسین کی سیٹنگ کر سکتے ہیں پر اوپر روپ سے جیسے نئی مسین ہوتی ہیں ویسے سیٹنگ ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ لوگوں صحیح طریقے سے سیٹنگ نہیں کر پاتے ہو تو پھر آپ ہمارے نمبروں پہ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہم آپ کو تریسر مسین کی سیٹنگ کروا دیں گے لیکن ہم جو ناماتر کی پیس لیتے ہیں وہ پیس آپ سے لیں گے ساتھیوں تو ساتھیوں بات کر رہے تھے اپنی یہاں پہ جو جھولے کے بولٹ ہے تو ساتھیوں ان جھولے کے بولٹوں کا آپ کو کیا کرنا ہے ناپنا ہے ناپنا کس طریقے سے ہے سنو میری بات سمجھو اس بات کو کیونکہ یہ بہت دکت کرتا ہے آپ لوگوں کو ناپنا ایسا ہے کہ جیسے یہاں پہ یہ ساپٹ ہے یہ جھولے کے جو بولڈنگ ہو رکھی ہے وہ ساپٹ ہے تو یہاں پہ اس کا جو اوپر والا کونہ ہے اس سے لے کے جو یہ ساپٹ کا نیچے والا کونہ ہے یہاں سے یہاں تک اس کو ناپ لینا ہے یہاں سے یہاں تک نہیں ناپنا ہے اس کو تو آپ کو کینسل کرنا ہے لیکن یہاں سے یہاں تک آپ کو اس کو ناپ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو ناپنے کے بعد میں پھر آپ کو اس سائیڈ والا جو بولٹ ہوتا ہے یہ اور یہاں پہ بولٹ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ناپنا ہے ان کو ایک لیول پہ کرنا ہے اور سامنے والے کو بھی اسی لیول پہ رکھنا ہے یہاں پہ جو یہ لیول دیا ہے میں آپ کو اسی لیول پہ یہاں پہ بھی اسی طریقے سے ناپ کہ اس کو پورے جھولے کو ایک لیول پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک لیول پہ کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کسان بھائیو ایک لیول پہ کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کسان بھائیو جھولے کو پیچھے سے تھوڑا ڈاؤن کر دینا ہے پیچھے سے کتنا ڈاؤن کر دینا ہے لیجی آپ جب جھولے کو ڈاؤن کرو گے پیچھے سے تو کتنا کرو گے تو آگے سے ایک انگلی پیچھے نیچہ کر دینا ہے آپ کو زیادہ نہیں کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے اپنے ایک انگلی ہوتی ہے نا اتنا اور ایک بات کا آپ کو اسے دیان رکھنا ہے کہ جو مسین کی یہ بوڈی ہے اوپر والی یہ بوڈی آ رہی ہے اس بوڈی پہ اور جولے کی جو اوپر والی جالی ہے جس کا یہ گیپ ہے یہ اپنی ایک انگلی آرام سے مہ جائے آگے سے لے کے پیچھے تک پوری انگلی آرام سے مہ جائے اس چدر کے اور جالے کی بیچ کے گیپ تو اتنا آپ کو رکھنا ہے اس سے نہ تو کم رکھنا ہے نہ اس سے زیادہ رکھنا ہے اور اگر کم گیپ کر دوگے تو اس کو پروپر روپ سے ہوا نہیں ملے گی ہوا نہیں ملنے کی وجہ سے پھر آپ کو کئی پرکار کی دکتیں ہوگی ساتھیوں اب آپن چلتے ہیں جولے کے اندر تو جولے کے اندر کا جو پردہ ہے وہ اپنا آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو ساتھیوں یہاں پہ آپ کو جو نظر آرہا ہے پردہ وہ آپ یہاں پہ دیکھیں اور آپ کو اس کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے یہ آپ یہاں پہ سمجھ لیئے تو ساتھیوں یہاں پہ جو جولہ ہے اس کا یہ پردہ آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہوگا یہ جو پردہ ہے یہ جولے کا اندر کا پردہ ہے یہ نیچے والی جالی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی ساتھیوں میں تھوڑا ریڈ کر دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو یہاں پہ سب کچھ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے یہ نیچے والی جالی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ساتھیوں تو اس پردے میں اور اس جالی کی بیچ کا گیف آپ کو کٹنا رکھنا ہے اس جالی کا اور اس کے بیچ کا جو گیف ہے میں تھوڑا کلر واپس چینج کر کے اچھی طریقے سے آپ کو آج سمجھانے کا پریاز کر رہا ہوں اگر سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک چلور کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ساتھی بیل آئیکن کو دبا کے ویڈیو کو دیکھ سیدی سیر بھی کر دینا تو یہ تو اپنی جالی ہے یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ جالی ہے اور اس جالی میں اور اس پردے کے بیچ کا گیف آپ کو کتنا رکھنا ہے میں کئی پر سمجھا چکا ہوں لیکن پھر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے تو آپ کو یہ رکھنا ہے ساڑی پانچ ساڑی پانچ سے چھے کی بیچ میں پھر اس کو آپ کس طریقے سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہو یہ اس کو ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے جب اپنی مسین چلتی ہے اور مسین چلتی ہے تو آپ جانتے ہو سویا بین کا جو بوسا ہوتا ہے تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور گہوں کا تھوڑا کمجور ہوتا ہے تو اٹھانے میں تھوڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنی مسین کی سپیڈ کیسی آپ سے اگر یہاں پہ دانا نہیں اٹھائے گی مسین جہاں تک ہے پانچ سے ساڑی پانچ لیکن ہو سکتا ہے کہ جو کوٹھی ہے اس کے اوپر مال رکھنے لگ جائے اگر مان لیجیے یہاں پہ مال رکھ رہا ہے اس جالے کے اوپر تو آپ کو اس پردے کو تھوڑا ڈاؤن کر دینا ہے تھوڑا ڈاؤن مرلاغ مسین یا آپ لوگوں کو بھی اس روپ سے سمجھنا ہے کسان بھائیو تو کسان بھائیو جو میں جانکاری لے کے آتا ہوں آپ کو لیگو کے لیے وہ سٹھک جانکاری لے کے آتا ہوں آپ لوگ بس تھوڑا دھیان دے کے اس کو سمجھ لیا کرو اور سمجھ کے اپنی تھریسر مسین کی سیٹنگ کر لیا کرو اگر پھر بھی آپ لوگوں سے سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو آپ ہماری نمبروں پہ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں اور ہماری نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے ساتھی ہے آپ لوگوں کو اسکرین پہ بھی ہماری نمبر دیکھ جائیں گے تو ان پہ بھی آپ کو لگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جب جھولے کی سیٹنگ کر لوگے ساتھی ہو تو آپ کو نہ تو پیچھے کی طرف مال آتا آئے گا اور نہ ہی آگے کی طرف مال آئے گا اب بہت سے کسان بھائیو کو دکت ہو جاتی ہے کہ سر ہماری مسین آگے کی طرف مال بہت گرا رہی ہے جس کا آپ ان کیا کریں تو اب ان کے لئے بتا دوں ساتھی ہو کہ جو آگے کی طرف آپ کی مسین مال گرا رہی ہے یا تو آپ کے تریسر ہے نا جو ٹیکٹر کا جو جوئنٹ ہے وہاں پہ نیچی ہے اس بات کا آپ کو دیان رکھنا ہے یا پھر آپ کا جو جھولا ہے نا وہ اوپر والی جالی تو ٹھیک ہے لیکن جو نیچے والی جالی کا اور جھولی کا گیف ہے نا وہ اس میں گمی ہے کیونکہ وہ آگے سے کافی نیچہ کر رکھا ہوگا پیچھے سے تو آپ نے صحیح کر دیا لیکن آگے سے نیچہ ہوگا تو کچھا آئے گا وہاں پہ یا پھر آپ لوگ میرے پاس کول کرنا پھر میں آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل مسائل جانکاری بتا دوں گا ٹھیک ہے ساتھی ہو تو ساتھی ہو اپنے جھولے کے بارے میں بات چیت کر لی مال کیوں بڑھتا ہے مچین کیوں نہیں اٹھا پاتی ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے اندر کے جال کے بارے میں اب ساتھی ہو دیکھو آپ کو سمجھا دوں جب 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 اور اس جال کے دو سریعے بھی اگر وہ توڑ دیتا ہے تو کیا کرے گا پورا مال اندر کی طرف گر جائے گا مال اندر کی طرف گرے گا تو جھولے پہ اکدم مال گرے گا اکدم مال گرے گا تو مچین کا جو پنک ہے وہ مال اٹھائیں گے مال اٹھائیں گے تو دانہ اٹھا گائے گا تو آپ لوگوں کو اس بات کا بھی صحیح دھیان رکھنا ہے کسان بھائیوں کی جو جال ہے نا وہ پروپر روپ سے ہونا چاہیے جیسے کہ آپ سویا بھی نکالتے ہو تو آپ کو جال چاہیے چار سے پانچ کے بیچ میں جال چاہیے چار سے چار سوٹ سے لے کے پانچ سوٹ کے بیچ میں جال چاہیے یا پھر آپ اپنے ہاتھ کی جو میڈل انگلی ہے وہ آرام سے اس میں پس جائے اتنا آپ جال بنوا سکتے ہو کوئی دکھت نہیں ہے اس پر آرام سے آپ کی مچین چل جائے گی تو ساتھی اس طریقے سے آپ اپنی مچین کا جال بنوا لیں اب کہیں پر کسان بھائیوں کی سکاہیت ہوتی ہے کہ ہماری مچین جو دانے ہیں وہ توڑ رہی ہے تو بھائی کسان بھائیوں دانے توڑ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی جال ہی ہے جال آپ نے سکڑا کر رکھا ہوگا یا پھر آپ جو یہ اہل پھر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے کافی بڑا کر رکھا ہوگا یا ان کے بیچ میں ایسے کنگیاں ہوتی ہے تو ان کنگیوں کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کی جو مچین دانے توڑتی ہے جب سویہ بھی ان سوک جاتی ہے تو ان کنگیوں کی ٹکر جاتے دانے کی ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کنگیوں کو کھول دیں جب دانہ توڑنے لگ جائے مچین آپ ان کنگیوں کو کھول کے رکھ لیں اور جب آپ گلی سویہ بھی نکالے تب ان کنگیوں کو لگا لیں تو آپ کی مچین اکداموں کے طریقے سے چلنے لگ جائے گی کسان بھائیوں جو اپائی میں آج آپ کو بتائے ہیں ویڈیو کے اندر ان اپائیوں کو آپ کریں اگر ان کو کرنے کے بعد بھی آپ کی تریسر مچین انہاج کی دانے کے ٹکڑے کر رہی ہے کوٹھی بھر رہی ہے کسان بھائیوں بہت سے کسانوں کو یہ سکایت ہوتی ہے کہ ان کی تریسر مچین جو انہاج تو دوسری طرف نکلتا ہے لیکن اس سائیڈ بہت سا کچھرا نکالتے ہیں اور کچھرے کے ساتھ میں دانے بہت سے آ جاتے ہیں تو ان کسان بھائیوں کو آج میں تھوڑا جانکاری بتا دیتا ہوں گی جس سے ان کو اچھی طریقے سے کچھ جانکاری سمجھ مجھائی تو کسان بھائیوں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر مان لیجئے آپ کی تریسر مچین اس سائیڈ بہت سارا کچھرا نکال رہی ہے یہاں پہ جہاں آج نکلتا ہے اس کے دوسری طرف یہاں پہ اگر کچھرا بہت سا نکال رہی ہے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ جو یہ موہ ہے اس کے موہ کو تھوڑا اوپر کر دینا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ساپ ساپ نظر بھی آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا جوم کر کے اور دیکھا دیتا ہوں جس سے کہ آپ کو اچھی طریقے سے نظر آ جائے نہیں آ رہا ہے تو دیکھیں آپ اب آ رہا ہوگا آپ کو نظر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو یہ نیچے والا موہن ہے اس کو تھوڑا اوپر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے اس کے بیچ میں جو اپنے جال میں سریعہ لگے ہوئے تھے ایک ایسا سریعہ لے کے یہاں پہ بیچ میں آپ اس کے بیلڈنگ کروا سکتے ہیں جس سے کہ آپ کا ادھر کچھ رہے آئے گا دانہ نہیں آئے گا اس طریقے سے آپ اگر اس کی سیٹنگ کرو گے یہاں سے تو آپ کے مسین اکدام ہو کے طریقے سے چلنے لگ جائے گی تو اس طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہو اور چلا سکتے ہو ساتھی ہو اگر چاہتی ہو آپ کو اس طرح کی گراری کی آسکتہ ہو تو آپ ہماری کمنٹ بوکس ہم کمنٹ کرے آپ کے پاس آپ کی گراری پہنچ جائے گی آپ کو گیر بکسے کی جو گراری ہے جیسے کی پچاس نمبر کی چاہیے یا پھر ساٹھ کی چاہیے پچپن کی چاہیے یا پھر پہتالیس کی چاہیے یا پھر آپ کو چالیس کی چاہیے جو بھی چاہیے آپ لوگوں کے پاس میں وہ اوم ڈیلیوری کی روپ میں ہم پہنچا دیں گے کمنٹ بوکس ہم کمنٹ کر دیں تو آپ لوگوں کے پاس میں آپ کا جو سامان ہے وہ پہنچ جائے گا چاہیے آپ کو اسی بھی جگہ سے ہو بھارت کے کسی بھی کونے سے ہو ایم پی مہاراست گجرات کسی بھی جگہ ہو آپ کے پاس اوم ڈیلیوری ہو جائے گی ساتھی ہو تو اپنے یہ نیا سسٹم ابھی لانچ کیا ہے اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو ساتھیوں ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور ویڈیو کو دیکھ سیدھ بھی کریں تو ساتھیوں پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور انسی جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جہین ساتھیا